نہیں نہیں میں نے کبھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ ہی عبدالصمد نے کبھی اس کے معاملات میں بیجا مداخلت کی ہے مجھے تو اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کیا شفق تجسو سے بولی بعض وقت انسان خودگرس ہو جاتا ہے اپنا مستقبل اپنا فیوچر اس کے آگے بچے تک کو بھول جاتا ہے ایسا ہی ایک لمحہ میرے اور عبدالصمد کی زندگی میں آیا تھا جب ہمیں اپنے مستقبل میں مستقبل یا عبدالقادر میں سے کسی ایک کو چننا تھا عبدالصمد کو پی ایش ڈی کے لیے سکولرشپ ملا تھا تب ہماری نئی نیشادی ہوئی تھی جس دور میں برلن یورسٹی کی طرف سے کال آئی اسی وقت میری یوروین ٹیسٹ کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی اگلے تین ہفتوں میں ہمیں جرمنی جانا تھا میں بھی چاہتی تھی کہ باہر جا کر فیشن ڈیزائننگ کے بارے میں کچھ کورس کروں لیکن اب بچے کی زنجیر پیروں میں ڈالنے والی تھی میں کچھ سمجھ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں ہراتا کہ کیا کریں ابورشن کافی رسکی ہو سکتا تھا میں نے پہلے اپنے پیرنٹس سے بات کی کہ جب میرا بیبی ہو تو وہ کچھ عرصے کے لیے اس کو لک آفٹر کریں لیکن وہ نہیں مانے مجبورا مجھے عبدالصمد کے پیرنٹس کے پاس نو مولود عبدالقادر کو چھوڑنا پڑا اس کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد میں عبدالصمد کے پاس جرمنی چلی گئی اور اس نے پر زندگی کے ابتدائی چار سال اپنے دادا دادی کے زیرے نگزانی گزارے تم تو عبدالصمد کو جانتی ہو ہم لوگوں سے بہتی مختلف بیکراؤنڈ ہے میرے پاپا بیوروکریٹ ممی اتنی مشہور سوشل برکر بہن ٹی وی آرٹسٹ بھائی پاکستان کا مشہور آرکیٹیک لیکن عبدالصمد کے ابا جج تھے اور امہ جان کسی اسلامیہ کالج کی سابقہ لیکچرار تھی میری تو عبدالصمد سے شادی ہی ایک موجزہ تھی میری اور عبدالصمد کی شادی تو ہونی تھی ہو گئی لیکن عبدالقادر کو اس کے دادا دادی کے پاس چھوڑنے کا فیصلہ نہائیت غلط ثابت ہوا بچے کے ابتدائی سال اس کی پوری شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں وہی تو بنیاد ہوتے ہیں بس اس کی شخصیت کی بنیاد ہی غلط خطوط پر استوار ہوئی پہلے تو نام ہی ایسا رکھا انہوں نے کہ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکی تم تو جانتی ہو نام کا کتنا اثر ہوتا ہے پرسنیلٹی پر پھر ان چار سالوں میں ناجہ نے کیا کیا نظریات خیالات سوچیں گھول کر بیچارے کے دماغ میں ڈال دیں کہ وہ اب تک ان کی اثر سے نہیں نکل سکا جس بیک گراؤنڈ سے میں عبدالصمد کو نکال کر لائی تھی وہ میرے بیٹے کے اندر کہیں دفن ہو گیا ہے میں کتنا چاہتی ہوں کہ وہ آج کل کے عام لڑکوں کی طرح بیہیو کرے باتیں کرے ڈریس اپ ہو کانفیڈنٹ ہو بگر اس میں تو ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے دو چار دوستوں کی علاوہ کسی دوسرے سے بات کرنا پڑ جائے تو اٹک جاتا ہے میری فرینڈز آئیں تو کمرے سے نہیں نکلے گا کسی لڑکی سے بات نہیں کر سکتا میں نے کبھی اس کو موبائل استعمال کرتے نہیں دیکھا حالانکہ پڑھائی میں اچھا ہے ذہین ہے لیکن ذہانت کا استعمال صرف کتابوں میں کرتا ہے زندگی کے دوسرے معاملات میں کبھی ایک ہاں خاص حد سے آگے نہیں مرتا دھیما دھیما سا کم گو تیزی اور پھرچی تو نام کو نہیں گاڑی تک نہیں چلا سکتا کوئی بات نہیں میرا بچوں پر مختلف فیض آتے رہتے ہیں پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا شفق میرا کو تسلی دیتے ہوئے بولیں نہیں شفق یہ میری خودگرزی کی سزا ہے میں نے اپنے بچے کو غلط ہاتھوں میں سومپ کر اس کی پرسنیلٹی کا ستیہ ناس کر دیا میں تب بہار نہ جاتی اور اس کی خود دیکھوار کرتی تو شاید وہ ایسا نہ ہوتا وہ تو شکر ہے کہ میں نے چار سال بعد اسے واپس لے لیا اگر کچھ اور عرصہ ان کے پاس رہتا تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا مجھے تو یہ سوچ کر ہی جھر جھری آ جاتی ہے شاید پورا تالبان بن جاتا میرا ہوتل کی لمبی رہاداری عبور کر کے اپنے بیٹروم میں آگئیں ذہنی تکاوٹ شفق کے ساتھ باتیں کرنے کے باوجود کم نہیں ہوئی تھی کم ہو بھی کیسے سکتی تھی کیونکہ وہ بار بار عبدالقادر کا موازنہ شویب سے کرنے لگتی بیٹ پر لیٹ کر انہوں نے گھر فون کیا خانسامہ جی عبدالقادر کہاں ہے وہ تو جی باہر گئے ہیں اپنی کسی دوست کے ساتھ میرا نے رس پوچ پر نکھا دوڑائی رات کے بارہ بجنے والے تھے اتنی رات تک تو وہ کبھی باہر نہیں رہا تھا نو دس بجے کے بعد وہ کبھی باہر نہیں جاتا تھا کون سا دوست فراز یا مصطفیٰ میرا نے دریافت کیا میڈم وہ تو آٹھ بجے گاڑی لے کر باہر نکلے تھے میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ دوست کی طرف جا رہا ہوں لیٹ ہو جاؤں گا نام تو نہیں بتایا گاڑی لے کر میرا بڑھ بڑھائیں یہ ان کے لئے دوسرا حیرت کا جھٹکہ تھا میرا نے فون کر کے عبدالقادر کے موبائل پر فون کیا لیکن فون بند تھا انہیں عجیب سے اتبینان کا احساس ہو رہا تھا شفق ٹھیک کہتی ہے میں خوام خواہ پریشان ہوتی ہوں عبدالقادر ٹھیک ہو جائے گا میرا نے سکون سے اپنے آپ کو بیٹ پر ڈھیلا چھوڑ دیا کیفز زوک کے خوابناک ماحول میں وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے مینیو کارڈ ہاتھ میں پکڑے وہ دونوں اپنی اپنی پسندیدہ ڈش منتخب کر رہے تھے زرین نے مینیو کارڈ سے نظریں اٹھائیں اسی لمحے عبدالقادر نے مینیو کارڈ سے آنکھیں اٹھا کر زرین کی جانب دیکھا زرین کے سرخ و سفید چہرے پر گہری سبز آنکھیں تھی نیلگوں جھیل کی مانت تھنڈے گہرے پانیوں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں وہ کچھ دیر مبہت سا انہیں دیکھتا رہا You know this is my first date اسے دیکھتے ہوئے تنویمی کیفیت میں بولا اس کی بات پر زرین کے موں سے جاندار کہکہ ابرا Hi poor child تم کس آثار قدیمہ کی پیداوار ہو تمہاری تو یہ پہلی date ہے اور مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ یہ میری کون سے نمبر کی date ہے My music teacher was My first crush which I was when I was 14 وہ ہستے وہ سے بتانے لگی سچ ایکیو وہ اتنا handsome نہیں تھا لیکن میں تو بری طرح امپریس ہو گئی تھی ہر وقت اس کے آگے پیچھے ہر وقت اس کو SMS ویلنٹائن ڈے پر ریڈ پھولوں کا بکے پارسل کیا کتنے love letter لکھے وہ تو اس کی اللو کی پٹھی کمینی بیوی نے ممی کو میرے letter پوسٹ کر دیے اتنی ڈانٹ پڑی پھر تو میں نے توبہ کر لی میریڈ لوگوں پر crush ہونے کی بہت ہی جھڑوس اور فالتو ہوتے ہیں یہ اس کے بعد کتنے لڑکوں کے ساتھ ریٹ ماری ہے مجھے تو یاد بھی نہیں بیٹر میں کانٹے سے میکسیکن چیز چکن کھانے لگی چلو کوئی بات نہیں انسان کبھی نہ کبھی تو سٹارٹ لیتا ہی ہے پیسے ایک یوں آج تم کول لگ رہے ہو کپڑے بھی بہتر ہیں تمہارے تمہیں اپنے باڈی پر توجہ دینی چاہیے تم میرے گینگ کے پاشا سے ملو تو حیران رہ جو ایسی زبردست باڈی ہے اس کی اقدم صحیح مرد لگتا ہے پرفیکٹ سالیڈ مین جمشم جوائن کرو تم عبدالقادر کو اپنے دبلے پتلے ڈھیلے ڈھالے وجود سے نفرت ہونے لگی کھانے کا بل دے کر جب وہ کیسفے سے باہر نکلا تو زری نے جینز کی جیب سے سگرٹ نکال کر عبدالقادر کی جانب بڑھائی عبدالقادر نے تھوڑا جھچکتے ہوئے سگرٹ ڈبیا سے نکال لی زری نے عبدالقادر کے موں میں دبی ہوئی سگرٹ سلگا دی اور خود بھی سگرٹ پینے لگی وجود کو بڑی آسانی سے جکر لیا عبدالقادر نے اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیا that's like a man زرین کی آواز آئی اور عبدالقادر کے پورے وجود پر سرشاری چھا گئی کیا بات ہے بیٹے کل گھر پر نہیں تھے اور موبائل بھی آف کر رکھا تھا ممی کی پرتفکر آواز عبدالقادر کے کانوں سے ٹکرائی صبح کے بارہ بچ چکے تھے اور قسلمندی سے وہ ابھی تک بیٹ پر لیٹا ہوا تھا سوئمیں کے لیے جاتے ہوئے موبائل آف کیا تھا پھر آن کرنا یاد نہیں رہا عبدالقادر نے جھچکتے ہوئے جھوٹ بولا خان سامہ جی بتا رہے تھے کہ تم کل گاڑی لے کر گئے تھے جی جی وہ میں عبدالقادر بری طرح گڑھ بڑھا گیا مجھے بڑی خوش ہوئی بس ہنی ذرا احتیاط سے چلانا اوور سپیڈنگ نہیں کرنا ابھی تمہیں اتنی پریکٹس نہیں ہے نا عبدالقادر نے سکون کا گہرہ سانس باہر نکالا کس دوست کے ساتھ ڈینر پر گئے تھے ممی کی دوسری بات پر سکون کا سانس دوبارہ گارت ہو گیا وہ ممی نیا دوست ہے آپ نہیں جانتی عبدالقادر نے پھر وہ مشکل جھوٹ بولا میں تو ملنا چاہوں گی تمہارے دوست سے جس نے میرے بیٹے کو گاڑی چلانے کی حمد تو دلائی جی جی ضرور ممی وہ اٹھا بڑھا کر بولا میں دو تین روز تک واپس آ رہی ہوں ممی کا فون رکھنے کے بعد اس نے زرین کو فون کیا ہائے ایکیو کیسے ہو زرین کی چھہکتی آواز آئی ہائے زرین بتاؤ آج کا کیا پلان ہے عبدالقادر پرجوش انداز میں سپولا سوری یار آج ٹوینز کی برترے ہے اور انکل آنٹی بھی گھر پر ہوں گے آج تو کچھ نہیں ہو سکتا آج تم اپنے دوستوں کے ساتھ چل کرو عبدالقادر یک لکس خواہ مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب گیا زرین اس کے لیے لائٹ ٹاور بن چکی تھی جو اسے اندھیرے گہرے مایوس مندر میں سے زندگی کا امید کا پتہ دے رہی تھی جب سے وہ زرین سے ملا تھا اس کی زندگی کا زرین دور شروع ہوا تھا دوست پچھلے دو ہفتے سے چھوٹ چکے تھے فراز مصطفیٰ کا کئی بار فون آیا ایس ایم ایس آئے وہ جان بوجھ کر ان سے قطرہ رہا تھا ان کا نمبر دیکھ کر کال کارڈ دیتا وزرین کو کیسے بتاتا کہ آج کل اس کی زندگی کا محور صرف وہ تھی صرف وہ اس نے بے بزی سے فون آف کر دیا انکل آفریدی کے گھر انگامہ برپا تھا لون برکی کمکموں سے روشن تھا بچوں کے ہنسنے بھاگنے دوڑنے میوزک سب کچھ نے مل کر ماحول کو بہت جاندار بنا رکھا تھا عبدالقادر اپنے کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آ گیا ٹیرس کی لائٹس آف تھی وہ خاموشی سے ٹیرس پر پڑی ہوئی کین کی کرسی پر بیٹھ کر انکل آفریدی کے لون میں بھاگتی دوڑتی چل بلی زندگی کو دیکھنے لگا رنگ برنگی کپڑے پہنے پلوشہ اور شندانہ پریوں کی جمانی ادھر ادھر ارتی پھر رہی تھی زرین نے بھی جھل مل کرتا سکرڈ اور کرتا پہن رکھا تھا انچی پونی ٹیل کی ہوئی تھی وہ سب مہمان بچوں کو مختلف گیمز بتانے میں مصروف تھی عبدالقادر دلچسپی سے زرین کو دیکھنے لگا مبہود بے اختیار صرف اور صرف زرین اس کی نکاحوں کے فوکس میں تھی بچوں کے پیچھے بھاگتی دوڑتی ہنستی مسکراتی کبھی کبھار کسی کو صرف دیکھنے میں ہی کتنی تسکین اور آسودگی ہوتی ہے بغیر روک ٹوک کے بغیر کسی مداخلت کے کسی سرسنش کے ڈر کے بغیر کسی کو دیکھنا اس میں کیا لوت کیا مزہ ہے عبدالقادر اندھیرے ٹائرس کی کرسی پر بیٹھا اسے محسوس کر رہا تھا اچانک اسے دیکھتے دیکھتے عبدالقادر کو عجیب سے بے بسی کا احساس ہونے لگا کم آئے گی بے بسی کا ایسا احساس جو کسی بلند پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھڑا شخص محسوس کرے جو پہاڑ کو سر کرنے کی حمد اپنے اندر نہ رکھتا ہو بے بسی کا غلبہ اتنا بڑھا کہ وہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ اس اندھیرے ٹائرس پر بیٹھا روتا رہا نہ جانے کتنی دیر روتا رہا انکل آفریدی کے لون میں ہستی کہکے لگاتی ذرین عبدالقادر کے آنسووں میں مزید تیزی لے آئی تھی زندگی میں پہلی بار اسے کسی ایسی بات پر رونا آ رہا تھا جو غیر واضح اور مبہم تھی وہ زندگی میں کتنی بار رویا تھا بچپن میں کسی چیز کسی کھلونے کسی خواہش کی تکمیل نہ ہونے پر اور اسکول کالج میں کبھی کسی دوست کے چھیڑنے یا مزاق کرنے پر لیکن آج آج وہ کیوں رو رہا تھا اس نے کچھ دیر کے بعد اپنے آپ سے سوال کیا آج کا رونا ان سب سے الگ تھا اس رونے میں قسک تھی عجیب سی بے بسی تھی الگ سی بے چارگی تھی آنسو بغیر کسی واضح وجہ کے لگتار آنکھوں سے بہے چلے جا رہے تھے لیکن عبدالقادر یہ ضرور جانتا تھا کہ ان آسموں کا محرک زرین تھی لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں جان پا رہا تھا کہ وہ زرین کو کی کس بات کے حوالے سے رو رہا ہے زرین سے دوری زرین سے قربت زرین کی دوستی یا زرین سے محبت ایک کوندہ تھا جو دماغ میں لپکا تھا ہاں شاید زرین سے محبت وہ یک لکت ٹیرس کی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ریسٹوران میں کھڑے لمبے ترنگے باڈی بلڈر ٹائپ پاشا کی طرف اس نے اشارہ کیا سلیولیس ٹی شرٹ کے نیچے بدرنگی جینز پہن رکھی تھی جیل سے بالوں کو ٹیڑا میڑا کر کے اکڑایا ہوا تھا گلے میں موٹی چین ایک کان میں بالی موٹے بوٹے بائیسیپس کے اوپر مختلف ٹیٹوز بنے ہوئے تھے موٹے تازے بابی نے ہوائی شرٹ کے نیچے ڈھیلی ڈھالی پینٹ پہن رکھی تھی پنک سٹائل کے بال چہرے اور جسم پر بہت زیادہ خوش خوراکی کی وجہ سے چربی کی تہیں چڑی ہوئی تھی قبدالقادر نے پاشا سے ہاتھ ملایا تو اسے یوں لگا جیسے اس کا ہاتھ کسی پلاس میں آ گیا ہو میٹ مائی نیو فرینڈ ایک یو زرین پاشا کے کندے سے لٹکی تعرف کروا رہی تھی یو مین وہ ایٹم بم والے ایک یو بابی ہونک انداز سے دانت نکال کر ہسا ویسے تو تم بھی کسی ایٹم ہم سے کم نہیں ہو شٹ اپ یو ایڈیٹ یہ میرا ایک یو ہے زرین اٹھلا کر بولی عبدالقادر جو پہلین دونوں کو دیکھ کر بدمزہ اور پریشان سا ہوا تھا زرین کس بات پر خوش ہو گیا اے پاشا کے بچے کیا لائے ہو میرے لئے دبئی سے وہ چاروں کھانے کے بعد شیشہ پینے میں مصروف تھے خود جو آ گیا ہوں اور کیا لاتا تمہارے لئے پاشا نے شیشے کا دھما موہیں بھر کر زرین کے چہرے پر چھوڑ دیا یو پاسٹر بڑے ہی کمینے ہو پہلے تو تم سب لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کا دفان ہوئے میری ساری چھوٹیاں برباد کر دیں اور ابائے بھی ہو تو خالی ہاتھ زرین خفقی کی انتہا پر پہنچ کر زبان و بیان کی ہر نزاکف سے آری ہو چکی تھی عبدالقادر کے لئے یہ بھی ایک عجیب سا تجربہ تھا بڑی احسان فراموش ہو ایک تو تمہاری ایک فون کال پر میں اس لمباد جانے کے بجائے یہاں آیا اور تم تھینکول ہونے کے بجائے بگڑ رہی ہو پاشا نے بڑے پیار سے زرین کے چہرے پر آئی ہوئی لٹکو ہلکا سکھیں جا میں تو تمہارے لئے چاکلیٹس لایا تھا مجھ سے تو ناراض نہیں ہو نا بابی دوبارہ سے بریسز والے دانتوں کی نمائش کر کے بولا میں کسی سے بھی خفا نہیں ہو بس اکیلے بور ہو گئی تھی وہ تو ایکیو یہاں نہ ہوتا تو میں تو سچ بوریت سے خودکوشی کر لیتی عبدالقادر کو اپنی اہمیت سے مزید خوشی کی لہر اپنے رگوں پہ میں دوڑتی محسوس ہوئی تھوڑی دیر بعد چاروں ریسٹوران سے باہر نکل آئے اور پاشا کی نئی ہونڈا سویک میں سڑکوں کو ناپنے لگے پاشا کی تیز ڈرائیونگ تیز میوزک اونچی اونچی نارے عبدالقادر کو آج معلوم ہوا کہ زندگی بند کھڑکی میں بیٹھ کر نظارہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا کر بے خود ہو جانے کا نام ہے عبدالقادر اور زرین گاڑی کے سن روف سے باہر سر نکالے تیز چلتی گاڑیوں کا مزا لے رہے تھے پھڑ پھڑاتے بال متلاتمت سانس لوگوں اور چیزوں کو پیچھے چھوڑتی کار عبدالقادر کو اپنے اندر بجلیاں کونتی محسوس ہو رہی تھی پاشا نے مہارت سے تیز کار کا موڑ کاٹا ٹائر بری طرح چرچرائے تائیں طرف سے آتی موٹر بائیک کار کی زد میں آئی آگئی پاشا کی زوردار بریک موٹر سائیکل سوار اچھل کر فٹ پاس کے کنارے پر لگی جھاڑیوں میں جا گی رہا موٹر سائیکل کار کی ٹکر سے مخالف سم جا گی رہی تھی اوہ شٹ رن پاشا ہے رن پاشا زرین کی گھبرائی ہوئی آواز آئی عبدالقادر کا رنگ فک ہو گیا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا تھا وہ اچانک چلانے لگا گاڑی رکو گاڑی رکو وہ مر جائے گا کام ڈاؤن ایک یو وہ ٹھیک ہے میں نے خود پیچھے مر کر اسے اٹھتے دیکھا تھا اتنی ہلکی سے ہٹ سے کوئی نہیں مرتا زرین عبدالقادر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولی اور اگر ایسے کچھ ہو گیا ہو بھی گیا تو فکر نہ کرو ہمیں کچھ نہیں ہوگا پاشا کے ڈیڈی منسٹر ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں ڈانٹ وری عبدالقادر کے وجود میں جاری طوفان کی شدت کم ہونے لگی کیسا لگا ایک یو یہ ایڈونچر بابی جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا ایک یو کے پیلے پڑے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا تم بھی کیا یاد کروگے ایک یو تمہیں کیسے کیسے مزے نہیں کروائے میں نے زرین جو عبدالقادر کے ساتھ پچھلی سیٹ پر پیٹھی تھی عبدالقادر کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی زرین کے اس بے ساختہ التفات نے عبدالقادر کے اندر ایک سرمستی کسی کیفیت پیدا کر دی اسے اپنے اندر بے پناہ قوت کا احساس ہونے لگا پاشا نے دوبارہ سے گاڑی کی رفتار تیز کر دی عبدالقادر دوبارہ سے گاڑی کے سن روف سے باہر نکل آیا اس نے ہاتھ بڑھا کر زرین کو باہر نکالا زرین نے اس کو ہر خطرے سے بے خوف کر دیا تھا